اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ملکل خیریت سے ہوں گیا اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے آمین اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ادرک لسن کافی زیادہ نہ میں نے اپیل کر کے رکھا ہوا ہے اس کو میں نے کرش کر کے رکھنا ہے کیونکہ یہ اتنا زیادہ کام تھا کہ میں نے سوچا کہ یہ سب سے پہلے کرلوں اس کے بعد میں بیڈروم کی کلیننگ کروں گی اور جو بھی میرے کام کلیننگ والے ہوں گے وہ بعد میں کروں گی ابھی میں فی الحال یہ والا کر لیتی ہوں کیونکہ یہ اگر نہ کیا نا تو رات بار یہ پڑا رہے گا تو یہ خراب ہو جاتا ہے اور اس سے مجھے نا جب میں لیسن چھیل رہی تھی تو کافی زیادہ میری انگلیوں پہ نا الرجی سی ہو جاتی ہے تو پلیز آپ مجھے بتائیے گا میں نے ویسے تو سرسو کا تیل لگا لیا تھا انگلیوں پہ کہ الرجی اتنی زیادہ ہو رہی تھی تو تیل لگا لیا تھا لیکن آپ لوگوں کو اگر کوئی اور آئیڈیا ہے تو آپ ضرور بتانا کہ میں کیا لگاؤں کیونکہ الرجی اتنی ہوتی کہ ریڈ ہو جاتی انگلیاں تو پھر میرا کافی دیر تک میرے نا ہتھوں میں جلن سی رہتی تو پتہ نہیں کس وجہ سے رہتی مجھے نہیں پتہ تھوڑا سا زیادہ اگر لیسن چھیل لوں تو سینسٹیو زیادہ ہو جاتے ہیں ہاتھ اچھا یہ سارا چیزیں سارا جو ہے نا کرش کر کے تو میں چھوٹے چھوٹے ڈبے ہیں ان میں ڈال کے کچھ فریز کر دوں گی تو کچھ میں نیچے رکھ دوں گی کچھ عرصہ تک یہ چل جائیں گے کیونکہ یہ اتنا زیادہ کام ڈیلی کرنا پڑتا ہے نا ڈیلی چھیلو اور ڈیلی اس کو پھر کوٹنا پڑتا ہے تو کافی زیادہ ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ ویسٹ ہی ہو جاتا ہے ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے جب ہم سالن بنانے لگے اور کبھی کبھار ایسے ہوتا جب یہ بنا ہوا نہیں ہوتا نا تو پھر ہم یہ کہتے کہ ہم سالن کیسے بنائیں تو کافی زیادہ پھر پرابلمز آتی ہیں تو میں نے کہا چلے اس کو تو ایک پندرہ بیس دن کا یہ تو جنجٹ ختم کروں نا اس دفعہ کا تو یہ تو ہو گیا ختم اور نیکس جو کام ہے نا وہ آج میں کبڑے بھی دھونے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے تو میں اپنا بیڈروم کلیننگ جو میں کرتی ہوں وہ وہ کر لوں گی اور تھوڑی سی طبیعت میری خراب ہے چل رہی کل سے چل رہی ہے کیونکہ موسم تھوڑا سا یہاں پہ ہلکا پھلکا خراب ہوتا ہے تو میری طبیعت پہلے خراب ہو جاتی بھی آگیو میں کبنے میں اور کبنے میں کافی زیادہ کپڑے میرے پڑے ہوئے ہیں ان کو میں فول کر کے اچھے سے رکھ لوں گی کیونکہ میں ڈیلی کا کام آپ کو پتا ہے کہ میں ڈیلی کر لیتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ڈیلی کا کام ڈیلی ہی کر لوں کیونکہ اگر اس کو پھیلا دیا جائے نا اور نیکس ڈے کے لیے رکھ دیا جائے نیکس ڈے دبل ہو جاتا ہے اچھا ویسن اگر ہاؤس وائف ہیں تو ان کے لیے چاہیے یہی کہ آپ اپنے کاموں کے پورشن منا لیجئے کبھی آپ کچن کی کلیننگ ڈیپ کلیننگ میں دراز کافی زیادہ ہوتے تو ایک ایک دو دو دراز کر کے صاف کرنا سٹارٹ کر دیجئے اگر آپ کے ڈریسنگ ٹیبل کے نیچے یہ کافی زیادہ میس گئی ان درازوں میں ہو جاتا ہے تو ایک ایک دراز کر کے آپ روزانہ کا ایک دراز بھی صاف کروں تین دن میں تینوں چاروں چار دن میں چاروں دراز جو ہیں وہ صاف ہو جائیں گے تو ادھر میں فولڈ کر رہی ہوں کھیس میں نے نکالا تھا دھونے کے لیے تو وہ میں دھویا ہے دھوکے تو میں نے کہا چلے اس کو میں فولڈ کر رکھ لیتی ہوں کہ یہاں پہ کافی زیادہ نہ اتنا رش پڑا ہوتا ہے تو رش کو ختم کرنے کے لیے فیلال تو باہر ہی پڑے ہوئے تھے اس ہرے کھیس تو میں نے کہا آج ایک ایک کر کے دھو لیتی ہوں تو میں یہ والا جو کیس ہے نا یہ ڈبل کیس تھا تو آج میں نے دھویا تو ہوکے تو میں اس کو اور نیکسٹ ایک ایک کر کے کہا ہوں میں اسی طرح کرتی ہوں کہ میرے سردیوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا یا گرمیوں کے کپڑے ہوتے ہیں جو میں نے رکھنے ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے تھوڑ کا ہے کہ میں دھونا شروع کر دیتی ہوں تو تھوڑے تھوڑے دھو کے وہ رکھنا اب ایک کیس آج دھویا ہے نا تو کل کے لوڈ میں ایک اور لگا دوں گی اور اس طرح میرا کام جو ہے نا ڈیلی اگر میں کرتی رہوں گی تو کافی عد تک وہ سمٹ بھی جائے گا اور مجھے اتنا زیادہ فیل بھی نہیں ہوگا کہ کافی زیادہ میرے کام ہیں تو ابھی بیٹ جو ہے نا وہ سیٹ کرنے لگی ہوں اچھے سے سیٹ کر لوں گی اور چادر بھی اچھے سے میں جھاڑ کے تو دوبارہ اس کو میں صحیح کر کے بھی چھا لوں گی سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ دا کرتی ہوں آپ لوگ میری ویڈیو کلک کرتے ہو دیکھتے ہو اور اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہو تو پلیز جو بھی آپ کمنٹ کرتے ہو اچھے کمنٹ کرتے ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو آپ مجھ سے پیار کرتے ہو تو مجھے انتہا سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہو تو یقیناً میں بھی آپ لوگوں سے پیار کرتی ہوں تو ہی میں ڈیلی ویڈیو جو ہے اپلوڈ کرتی اور آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے میں ڈیلی کا ڈیلی ہی ولوگ ڈالتی ہوں تو آپ لوگ اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں موسیقی موسیقی اسی طرح میں سارا فرنیچر جو ہے نا وہ اچھے سے ساف کر لیتی ہوں ڈیلی ہی ہر روز ہی میں کرتی ہوں تو ہر روز جتنا بھی ڈسٹ تھوڑی بہت ہوتی ہے تو وہ ڈسٹ اتر جاتی ہے کیونکہ جتنی بھی آتی ہوں ڈیلی اگر کر لوں تو پھر مجھے دوسرے دن اتنا زیادہ ایفرڈ نہیں کرنی پڑتی اگر ہم ایک ایک ہفتہ تک چیزوں کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے تو وہ کافی زیادہ پھر اتنا زیادہ میسی ہو جاتی کہ وہ بلکل بھی نہیں ساف ہوتی تو اس کے لیے یہ ہے کہ وینیگر اور جو لیکوڈ سوپ ہے اس کا مکسچر بنا کے تو آپ اس سے کریں گے تو کافی آسانی مجھے تو ویسے آسانی لگتی ہے اگر آپ لوگ اچھے جو پروڈکٹ ہے آپ یوز کر سکتے ہو لے سکتے ہو افورڈ کر سکتے ہو تو آپ وہ لے لو لیکن میں اس پہ ہی کمفرٹیبل ہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ مکسچر بنا لیتی ہو اتنا زیادہ میرا بجٹ بھی خراب نہیں ہوتا کہ بجٹ اوپر نیچے ہو جائے تو اسی وجہ سے پھر وہ یہی بنا لیتی ہو اور مجھے اس مشین کی وجہ سے تو روزانہ ہی تانے سننے پڑھتے ہیں کہ روزانہ ہی جو کپڑے ہیں دھوئے ہوئے آپ دوبارہ دھو لیتی ہو یوسف یہی مجھے کہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں ڈیلی جو کپڑے دھولے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہی دھولوں نہیں جو گرمی ہے نا تو گرمی میں کافی زیادہ کپڑے سارے ہی اتارتے ہیں دو دو تین تین جوڑے تو اتر ہی جاتے ہیں تو پھر میں کہتی ہوں کہ یار روزانہ ہی کام کر ڈیلی ہر گھر میں ہاؤس وائف کا کام یہی ہوتے ہیں لیکن میرا کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ اگر دیکھتے ہو میری ویڈیوز تو ایک موٹیویشن ہوتی ہے ایک دوسرے سے ہم سیکھتے ہیں جب ہم لوگ میں کر رہی ہوتی ہوں تو دل میں یہی خیال آتا ہے کہ یار ہم بھی کر لیں کہ ہمارے کپڑے بھی دھونے والے پڑے ہیں چلے ہم مشین لگا لیتے ہیں ہم سکھا لیتے ہیں ہم جا کے فولڈ کر کے رکھ لیتے ہیں بہت سارے لوگوں میں یہ عادت ہوتی کہ وہ فولڈ کر کے نہیں رکھتے آئرن کر لیتے تو میں آئرن ویسے اتنا زیادہ نہیں کرتی ہوں جو ہم نے پیننے ہوتے ہیں انہی کو آئرن کرتے ہیں ویسے جو دوسرے کپڑے ہیں وہ آئرن نہیں کرتے میں فولڈ کر کے زیادہ تر رکھ لیتی ہوں اور گیلری اصل میں تو بہت چھوٹی ہے نا تو یہاں پہ کپڑے ڈالنا جو ہے نا کافی زیادہ پھر زیادہ اگر اکٹے کرلوں تو پھر یہاں پہ ڈالنے سکتے ویسے چھت ہے وہاں پہ میں بہت زیادہ لیزی ہو جاتی ہوں تو آج کی میری ویڈیو یہی تک ہے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اکی اللہ حافظ